کچھ میٹھا ہو جائے جب اس کمپنی نے اپنے پچھلے برینڈ ایمبیزڈر امیتاب بچن کی جگہ نئے چہرے کی تلاش شروع کی کمپنی کی نئے چہرے کے لیے تلاش ختم ہوئی بولیوڈ کے ریل چوکلٹ بوئی عمران خان پر آ کر کسی کو بھی عمران خان کے چوکلٹ بوئی ایمیج سے کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے وہ ایک دم فٹ بیٹھ رہے تھے کچھ فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا تو وہ تھی عمران خان کی اس کے لیے کوٹ کی گئی فیز سوطروں کے مطابق عمران خان کی انڈوسمنٹس کے لیے مارکٹ فی قریب ساڑھے تین سے چار کروڑ روپے ہے لیکن اس ڈیل کے لیے عمران خان نے کوٹ کر دی رنبیر کپور کی انڈوسمنٹ والی فی جو ہے سات سے آٹھ کروڑ روپے کلوز سورسس نے بتایا کہ چوکلٹ بوئی عمران خان کے لیے کمپنی اتنے پیسے بھی دینے پر وچار کرنے لگی تھی پھر خیل کیوں بگڑا؟ اس سوال کا جواب ہے عمران خان کے کمپنی کے سامنے کیے گئے سٹاری ٹانٹرمز وہ بھی ایسے ویسے نہیں بلکل اپنے مامو جان آمیر خان کے جیسے اتنے سارے پیسے لے کر کمپنی کی بات ماننے کی بجائے عمران خان نے آمیر خان کی طرح شوٹس کے ڈیٹیلز ڈسٹیبیوشن، لوکیشن اور کریٹیو جیسے سوالوں کے جواب جاننے میں زیادہ انٹریس دکھایا یہ سوال کمپنی والوں کو اتنا ناغوار گزرا کہ ان کا انٹریسٹ عمران خان میں کم ہونے لگا اور بعد میں بلکل ختم ہو گیا تو انہوں نے رنبیر کپور کو یہ ڈیل آفر کر دی رنبیر نے بینا کسی بڑی ڈیٹیلز کے اس ڈیل کو سائن کر لیا کچھ اس طرح عمران خان کے ہاتھ سے ایک ایسی ڈیل نکل گئی جو ان کی ایمیج کے ساتھ بے حد فٹ تھی مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس چوکلٹ کامپنی کے نئے ایڈز میں اب عمران خان جب رنبیر کپور کو ٹی وی پر دیکھا کریں گے تو انہیں اپنا بھولا پن ضرور یاد آیا کرے گا پوک کنال مانڈے کار زوم مومبائی موسیقی